دوستو آج بات کریں گے ہزبن وائف ریلیشنشپ کے حوالے سے اور یہ بتائیں گے آپ کو کہ ان میں آپس میں بانڈنگ کیوں مضبوط ہوتی ہے اور ان کی بانڈنگ مضبوط ہونے سے کیا فرق پڑتا ہے اور کیا میہ پی بی جو ہے صرف اور صرف اپنی جسمانی ضرورت کے لیے ہی دوسر سے محبت کرتے ہیں بلکہ یا یہ کہ کوئی اور جو ہے اس کے محرکات بھی ہوتے ہیں لیکے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہزبن وائف کا جو ایک ریلیشنشپ ہے یہ کوئی صرف ایک ٹیم ورگ نہیں ہوتا اگرچہ ٹیم ورگ بھی ہے لیکن ٹیم ورگ نہیں ہوتا بلکہ اس کے اندر اور بھی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں سب سے پہلی چیز ہوتی ہے وہ ریسپیکٹ اور دوسری چیز ہوتی ہے ٹرسٹ ریسپیکٹ جو ہوتی ہے وہ کیا کہ ایک دوسرے کی عزت نفس کا خیال رکھنا ایک دوسرے کی عزت کا خیال رکھنا ایک دوسرے کے حوالے سے دل میں ریسپیکٹ رکھنا اور اس کو شو بھی کرنا یہ ہوتی ہے پہلی چیز جو کہ ایک انڈ کنڈیشنل لف بانڈنگ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے دوسری چیز ہے ترسٹ یعنی ہزبنڈ وائف ریلیشنشپ کے اندر ترسٹ کی بہت زیادہ امیت ہوتی ہے اگر ترسٹ نہیں ہے میاں بیوی کے درمیان تو کوئی بھی ریلیشنشپ جو ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکتی اگر ترسٹ ہوگا تو ریلیشنشپ کامیاب ہوگی اور اگر ترسٹ نہیں ہوگا تو ریلیشنشپ ناکام ہو جائے گی اس لئے ضروری ہے کہ ہزبنڈ وائف ریلیشنشپ کے اندر ترسٹ جو ہے وہ سب سے زیادہ ضروری چیز ہے کہ ایک دوسرے کے اوپر بھروسہ ایک دوسرے کے اوپر ہر اعتبار سے بھروسہ کرنا یہ دوسری چیز ہے جو کہ بہت زیادہ ضروری ہے ہزبنڈ وائف ریلیشنشپ کے اندر تیسری چیز ہے ایک دوسرے سے پیار کرنا ایک دوسرے سے محبت کرنا اور اس کا پر اظہار بھی کرنا صرف دل میں رکھ کے بیٹھنا کہ میں اگر اظہار کر دوں گا تو پتہ نہیں شاید میری کمزوری کو شو ہو جائے گی لیکن ایسا نہیں ہے بلکہ یہ کہ اپنی محبت کا اظہار کرنا اپنی بیوی سے یہ بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے اس سے فائدہ یہ ہی ہوتا ہے کہ آپ کی بیوی پھر آپ کو اسی طریقے سے ریسپانڈ کرتی ہے یا اگر بیوی اگر محبت کا اظہار کرتی ہے تو شوہر بھی پھر اسی طریقے سے پھر ریسپانڈ کرتا ہے کیوں؟ کیونکہ یہ کہ وجہ یہ ہے کہ چاہنے سے زیادہ چاہے جانے کا احساس جو ہوتا ہے وہ بڑا پاورفول ہوتا ہے اس سے زیادہ چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو دونوں کے لیے ایک بڑی جو ہے نا ایک یوں کہہ لیجئے کہ بہت زیادہ فخریہ بات ہوتی ہے کہ جی مجھے چاہا جا رہا ہے چوتھی چیز یہ ہے جو میں آپ سے کہتا ہوں کہ ہمیشہ کہ کمیونکیشن گیپ ذرا سا بھی نہیں ہونا چاہیے اگر کوئی بھی بات ہے کوئی بھی مسئلہ ہے تو آپ ایک دوسرے سے ڈسکس کریں اور ایک دوسرے سے اپنی اس بات کا اظہار بھی کریں کوئی پریشانی ہے تو اس کا اظہار کریں لیکن یہ کہ کمیونکیشن گیپ بلکل بھی نہ آ جاتی ہے یہ بڑی ضروری چیز ہے کہ میاں بیوی کے درمیان جو ہے کمیونکیشن گیپ بلکل بھی نہ ہو اور ٹرسٹ ہوتا ہے اور اس کے علاوہ اس میں انٹیویسی بھی آ جاتی ہے اور اس میں اور بھی وہ تمام چیزیں جو کہ میاں بیوی کے تعلق کے لیے بہت زیادہ ضروری ہیں جس سے پتا چکتا ہے کہ ایک ہیلڈی خاندان ہے جو کہ آپ اس میں ساتھ میں زندگی گزار رہا ہے اس میں بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے کہ ایک دوسرے سے محبت کا اظہار بھی کیا جائے اور ایک دوسرے کے لیے ریسپیکٹ بھی رکھا جائے اور ٹرسٹ بھی ایک دوسرے کے ساتھ کیا جائے آج تک کے لیے اتنے ہی آجوی ویڈیو میں انشاءاللہ کسی نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گا تک تک کے لیے اللہ حافظ